اگر کوئی اچانک سے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے کہ مجھے اوپر والے نے بیجا ہے آپ کے پاس کیونکہ اوپر والے کو خوبصورت لڑکیوں کی ضرورت ہے جنت میں بسانے کے لئے آج کا یہ سیریل کلرز ڈاکومنٹری کا اپیسوڈ بھی ایک ایسے ہی امریکن سیریل کلر کے بارے میں ہے جن سے جب پوچھا گیا کہ وہ لوگوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں تو ان کا جواہ تھا میں سبھی لوگوں کو قتل نہیں کر رہا پھر جب ان سے یہی سوال دہرائے گیا تو اس سیریل کلر نے جواب دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا میں تو بس اوپر والے کا ایک ملازم ہوں جو ان کے احتماء کو بجا لاتا ہوں پولیس اس سیریل کلر کا یہ جواب سن کر اسے پاگل سمجھ رہی تھی مگر عدالت میں بھی اس سیریل کلر کا یہی کہنا تھا کہ ان کے خواب میں ایک شخص آتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ اوپر والے نے خاص طور پر سارے انسانوں میں سے ان کو اس کام کے لئے چن لیا گیا کہ وہ دنیا سے خوبصورت جوان محلاؤں کا انتخاب کرے اور انہیں جنت بیچ دے اس لئے میں دن بار خوبصورت جوان لکیوں کو دونتا ہوں اور انہیں جنت بیچتا ہوں تاکہ وہ اوپر والے کا کام آسکے اور جنت میں آران سے رہ سکے اس اوپر والے کے آدیش کے چکر میں اس سیریل کلر نے کئی جوان عورتوں کو موت کے گاہ اتارا تھا اس سیریل کلر کا نام ہے مایکل شوبیک سیریل کلر مایکل شوبیک 1954 میں پیدا ہوئے ان کی بنائی گئی اس کہانی کی وجہ سے انہیں انجل آب لوسیفر کے نام سے جانا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ گھوٹ انہیں ڈائریکٹ حکم دیتے ہیں کہ محلاؤں کی ضرورت ہے اور میں اپنے گھوٹ کی بات انسنی نہیں کر سکتا ہوں وہ اپنے اس کام کو پورا کرنے کے لئے دن بار ان مقامات کا چکر کرتا رہتا تھا جہاں ٹورسٹ کا حجوم ہوتا تھا وہ رینڈم لی ان میں سے کسی بھی خوبصورت محلہ کو شکار کے لئے سلے کرتا اور پھر ان کا پیچھا کرتا اور جیسے ہی وہ محلاؤں بیٹ بارڈ والی جگہیں سے کسی سنسان جگہ پہنچتی یہ سیریل کلر نائف سے اس پر حملہ کرتا ہو اور ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کرتا اور انہیں اسی جگہ چھوڑ کر فرار ہو جاتا دوران انٹروگیشن اس سیریل کلر کا ماننا تھا کہ وہ کبھی کبھی اپنے گاہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لئے محلاؤں کے بجائے آدمی کو بھی مار دیتا تھا کیونکہ کسی نہ کسی کو تو جنت بیشنا ضروری ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق سیریل کلر مایکل شوبک نے صرف تین لوگوں کو قتل کرنے کا اقرار کیا تھا ان میں دو ینگ لڑکیاں اور ایک مرد شامل تھے ان تینوں کے بارے میں انہوں نے پولیس کو بتایا کہ وہ فرشتے تھے اس لئے ان کو مارنا ضروری تھا کیونکہ گوڑ نے انہیں بتایا تھا کہ ان فرشتوں کی ان کو ضرورت ہے پولیس انٹروگیشن کے دوران ہی ان تین لوگوں کے قتل کے جرم میں عدالت نے انہیں سزائے موچ سنا دی اور ان کی سزا پر جلد ہی عمل درامت کر آیا گیا اور انہیں 18 اکتوبر 1976 کی صبح فانسی دے دی گئی یوں اس انجل آب لوسیفر کی جرائم کی کہانی ادوری رہ گئی دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تینکیو